اسلام علیکم دوستو دوستو اسے اب بتقسمتی کہیں یا کچھ اور کہ میاں نواز شریف سے کے نام سے منصوب چماعت پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ہی رہنماؤں کے ہاتھوں نزہ کے عالم میں چلی جا رہی ہے اس لزنے میں پاکستان مسلم لیگ سے نون سے ہمدردی رکھنے والے اور میاں نواز شریف صاحب کی سے محبت رکھنے والوں کا کنسرن بجا ہے اب سنیں ایک شیخ آفتاب صاحب کا جو مجھے ویڈیو میسج آیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر سن لے عزیز عرب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا کراچی الیکشن میں پی ٹی ای کا جو جنازہ نکلا ہے زرداری صاحب نے وہاں پی پی انٹرکٹ رہی ہے سارے مسئلے سے الیکشن کے بھی اور ویسی بھی سیاسی طور پر تو یہاں پنجاب میں یہ صورتیار مختلف ہے میاں نواز شریف اور مریم کی لمبی خاموشی مسلم لیگ نون کے ورکرز کے حوصلے جو ہے نا کم کرتی ہے اور جو قیادت ہے شباہ شریف کی وہ ناہل ہے وہ تو یسر ہے مونٹ پالش کہہ لیں جو پنجاب میں ہوا ہے اب یہ حمزہ کو یہاں ہونا چاہیئے تھا لیکن وہ لندن میٹا ہوا ہے تو ان کا انٹرسٹ نہیں تھا کوئی لیکن جو کارکون ہے وہ اس سے بہت سے بہت پرشان دکھائی دیتے ہیں اور ڈیسارٹ ہے تو اس کا سارا سیاسی نقصان جو ہے نا یہ مسلمین ان کو ہوا بھی ہے اور وہ بھی رہا ہے تو انہوں نے رانہ سناؤلہ کی ڈیوٹی لگا دی اس کا کیا فیدہ تھا رانہ سناؤلہ نے کیا کرنا تھا وہ بھی ہاتھ کڑے کر کے بیٹھ گیا تو کہیں ایسا بھی ہے کہ ان کو نا پی ٹی آئی والوں کو اندر سے سپورٹ بھی ہے وہ چاہے ادارہ کر رہے ہیں یا کچھ لوگ کر رہے ہیں ہے کچھ ایسا نہیں تو یہ اتنا مزدل ہے کہ کبھی بکواس نہ کرے جتنی یہ بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا بھرا بڑا ہے یہ اداروں پہ یا شخصیات پہ نہیں حملہ ہو رہا ہے یہ ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں مسلم لینون کو بھی نا اپنی سیاست بچانی چاہیے نہ کہ ملک کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ملک جانے اور جو اس کے مالک ہیں وہ جانے سیاست بچانی ڈیفارٹ ہوتا ہے وہ جائے چھوڑ دیں یہ حکمرانی اور بیٹھ جائیں پوزیشن میں اچھا جی ہاں ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا کہ بڑی شخصیات کا جنم جیو ایچ کیو کی نرسری میں ہوا جس کی مٹی خاد اور ماحول میں پروان چڑھ کر پھر وہ شخصیات تاناور درخت بنی اور اس طرح کی سیاسی چماعت مسلم لیگ نون جس نے نینٹی نیٹی فائیو میں جنرل زیاء الحق کی نرسری میں جنم لیا تھا اور میاں نواز شریف اس قدر تناور درخت ہوئے کہ اسے جنرل پرویز مشرف کی سختیاں ختم نہ کر سکی لیکن افسوس کے میاں نواز شریف کے برادر خود میاں شباز شریف اور کچھ ان کے ساتھیوں نے یہ فریضہ با احسن و بخوبی سر انجام دیا موجودہ حکومت نے اپریل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جس گناہ بے لذت کا ارتکاب کیا اس کا خمیازہ نہ صرف پوری قوم بلکہ سب سے زیادہ خود مسلم لیگ نون بھوکت رہی ہے اگرچہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ نون کی پی ڈیم کی حکومت میں اتنا زوال اگر ہوتا تو کراچی میں پیز پلٹنا جیتی تو اس پر ہمیں الادہ سے بات کر رہیں گے کہ آخر پی ڈیم کی تمام تر ناکامیوں کی سو فیصد ذمہ دار مسلم لیگ نون کو کیوں ٹھرائے جا رہا ہے لیکن شہباز کی پرواز میں کوہتا ہی اس قدر افسوسناک رہی کہ چند الفیاز میں میں اسے بیان کرنا میرے لیے کیونکہ اس کا بہت مشکل ہے وہ شہباز جس نے بطور وزیر علیہ پنجاب شب روز کی محنت سے سوبے میں ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبیں مکمل کر کے شہرت کی برندیوں کو چھوا تھا لیکن افسوس کی اس بار حکومت نے ایوامی فلاہی کے کام تو کیا سر انجام دینے تھے ان کا سارا زور میں ایسے محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ انہوں نے بدعلمانی کے مقدمات جو ان کے اخلاف ترج کیے گئے تھے ختم کرنے پر رہا اور اس سر سے کہ دوران ان کے تمام زیلی لیڈرشپ کو بھی وہ کلنچٹ مل گئی لیکن اگر کوئی شخص ان فوائد سے محروم رہا تو یقینی وہ میاں نواز شریف صاحب تھے جن کے نام سے یہ جماعت الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے شہباز حکومت کی انہی پالیسیز کی وجہ سے آج ہر سطح پر مسلم لیگ کا کارکور ان سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اس صورتحال میں مکمل طور پر چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی قابل ذکر ہمیں بیان بھی سامنے نہیں آ رہا بل بطہ کبھی کبار کوئی خبر مل جاتی ہے کہ وہ زیورت میں اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں لیکن ان کا ٹویٹر ہیڈل مکمل طور پر خاموش ہے مسلم لیگ کے نون کے ان وفاداروں کی معمول کی میڈیا ٹاک بھی موطل ہے جو زیلی لیڈرشپ تھی ان کی وہ ٹیوی چار ٹاک شوز پہ آیا کرتی تھی وہ بھی غاج خاموش ہے کوئی مجھے اس میں گرمہ گرمی نظر نہیں آ رہے ہیں محترمہ مردیم نواز صاحبہ جنہیں حال میں مسلم لیگ نون کا چیف آرگنیزر نامزد کیا گیا وہ بھی تحال خاموش ہے مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی امارت پر ایک کاری ضرب عمران خان نے پنجاب اسمبلی کے عدمیت امارت کے دوران لگائی وہ مسلم لیگ نون کی زیلی قیادت جو رانہ سناولہ اور اتا تارڑ پر استوار تھی کے حوالے پورا پنجاب اسمبلی کا سارا معاملہ کر دیا گیا اور ان کی بڑھکے اور دعوے تو سب یوں ہی کہ یوں دھرے کے دھرے رہ گئے جو رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے وہ پنجاب اسمبلی کو یا تاریخ انصاف کی اس حکومت کو وہ ساتھ نہیں کہ جائیں گے لیکن حقیقت میں ہوا کیا ہوا وہی جو عمران خان کی کوئیش تھی حالانکہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ خود لاہور میں ہوتی اور اس معاملے کی نگرانی کرتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر نتیجہ بلکل مختلف ہوتا حتی کہ آپ مسلم لیگ کی سنجدگی تو ملائزہ فرمائیں کہ پنجاب کے اس قدر کڑے سیاسی ماحول میں لیڈر آف دا اپوزیشن اپنا حمزہ شہباز غیب رہے اور وہ لندن میں مقیم رہے اس سے پنجاب لون کی سیاسی تدبر کا آپ بہخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور جوسری طرف چودری پرویزلائی اور مونسلائی نے وعدہ اعفا کیا رانہ صلاح اللہ کی بڑھ کے کام آئی اور نہ ہی دیگر قائدین کے دام اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا گوستہ تیس برس کی تاریخ پہلی مرتبہ پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے سرختہ ہوا محسوس اب ہمیں ہو رہا ہے میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن ہمیں جمہوریت اور جمہوری اقدار جمہوری رویوں کا میں سب سے بڑا اپنے ہاتھ کو سمجھتا ہوں کہ میں ان کا پاسدار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انصاف جو حقیقت میں امران خائی کا ہی وحد نام ہے نے موسط طریقے سے اپنے کارٹس کا استعمال اور اس کے علاوہ پنجاب کی سیاست کے روایتی کھلاری جو نبض شناس بھی ہوتے ہیں جو انتخابی سیاست کے کھلاری ہوتے ہیں انہوں نے بھی انتاظہ لگا لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں جب بھی وہ دوزہ تئیس میں ہوتے ہیں یا کبھی بھی ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے اہم پپولر جماعت پی ٹی ای کا ٹکٹ کا حصول ہے یہی وجہ ہے کہ وہ امران خان کے شخصیت جو اگر چتہ زادات کا مجموعہ ہے لیکن وہ پپولر اب بھی ہے کہ خوفگی کو ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے ایک سو چیاسی کا فگر آسانی سے حاصل کر لیا امران خان کے مضبوط بیانیے کے سامنے شہباز شریف کی ہم دیکھتے رہے کہ ان کی آنیاں جانیاں مدم پرتی چلی گئے وہ اپنی جماعت کے لئے ایک ایسا بھاری پتھر ثابت ہوئے ہیں جس کے بوش تلے جماعت پیٹھتی اب چلی جا رہی ہے وہ خود کو نواز شریف کا متبادل رہنما ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں امران خان کی حالیہ کاری زرب نے پنجاب میں خصوصا نون لیگ کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے پوری قوم مایوسی کے سمندر میں غوتے کھا رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کسی اور ہی دنیا میں رہ رہی ہے پنجاب اسمبلی کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نے یقینی غیر جانب دار رہنے کا ہونے کا تاثر پختہ کیا جس کی وجہ سے قوم کے دلوں میں اس آدارے کا اس محکمے کا فوج کا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں کا وقال بڑا ہے اور اقتداء میں مجھ جیسے تمام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جسے اپنا کردار ادا کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا میاں نواز شریف کی غیر اعلانیہ لا تعلقی شہباز شریف کی انداز حکومت اور دیگر رہنماوں کے روایوں نے مسلم لیگ نون کے مستقبل پر فاتحہ پڑھ ہی دی ہے ایک قومی جماعت جو مسلم لیگ نون جو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ موجود تھی کسی وقت تو آج ایک چند ازلا تک اگر محدود ہوتی ہے تو یہ سیاسی اسے علمیہ ہی کہا جا سکتا ہے ان انتخابات میں لاہور سمجھ کسی دوسری علاقے ازلا سے بھی لیگی امیدوانوں کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے قریبی حریف عمران خان نے اپنے مخالفین کو یقینی ٹف ٹائم ضرور دیا ہے پنجاب کے تمام انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناکاوٹ کیا ہے اب تک تو ہمیں لے اساملے یہی نتیجہ آ رہا ہے پنجاب اسمبلی کے عدم اعتماد کے وارڈ کے معاملے پر نون لیگ کو اس کے گھر میں شکستی ہے حکمران جماعت کی طرف سے یہی کچھ ہو رہا ہے کبھی آڈیو لیکس کبھی ویڈیو لیکس لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آڈیو اور ویڈیو لیکس کے لیکس ہونے سے بھی عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ تو مسلم لیگ نون کے سیاسی مخالفین دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی میں اتنی دھمک تھی کہ عدم اعتماد والے دن پنجاب اسمبلی کے قیزیز بھی خستلاف حمزہ شہباز کو اسمبلے میں قدم رکھنے کی جرت نہ ہوئی پنجاب کی اسمبلی توڑ کر ایک بار یقینی مسلم لیگ کو ایک ٹاف ٹائم ضرور ملا ہے اب خیبر پختون خان کے حوالے سے اگرچہ ابھی تک عمران خان گو مگو کسی حالت میں ہیں اور خود ایک فریکشن نظر آ رہا ہے گروہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف میں کہ وہ خیبر پختون خان کی اسمبلی ایک حق میں ہے کہ وہ توڑتی جائے اور کچھ لوگ اس توڑنے کے حق میں نہیں ہے اگرچہ عمران خان کہ یہ تمام ہتھکنڈے کہ وہ اس سلسلے میں الیکشن وہ مائی میں کروا سکتے ہیں یا اپریل یا میہ میں کروا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس بہت سے ایسے بہانے موجود ہیں ایسے ٹیکٹس موجود ہیں جن میں مردم شماری حلقہ بندیوں کی تشکیلیں لاؤ وارٹر لسٹوں کا اثر نہ مرتب کرنا متفرق قانونی امور ان میں سے کسی کا بھی نکتے کا سہارا لے کر انتخابات تو کچھ عرصے کے لیے التوا میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن ان کے علاقات سے آنکھیں نہیں ٹرائی جا سکتی شہباز حکومت کے ہتھکنڈوں کی وجہ سے جوان نسل جو ہے وہ خاصی ان کے غصے کا شکار ہے دنیا بھر کے کشکول لیے لے کر پھر جنے کہ باوجود چند زبانی اعلانات کے سوا کوئی ہمیں ایسی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں جو ٹریکل ڈاؤن جس کے ایفیکٹس سوسائیٹی میں پڑے اور حکومت کی ناقص کارکردگی نے نون لیگ کے کندو پر ایسا بوجھ لات دیا ہے جس کے چھٹکارہ پانا آسان نہیں ہوگا پاکستان آج بھی معاشی گرداب میں اسی طرح پھسا ہوا ہے کسی بھی جماعت کے پاس کوئی انقلابی منشور کرچے نہیں ہے جو پاکستان کی عوام کو گرداب سے بہر نکال سکے نہ ہی امران خان کے پاس وہ اس گدر انہوں نے کوئی کسی گدر سنگی کا ذکر کیا ہے کوئی فارمولے کا ذکر کیا ہے نہ ہی کسی ملاقات میں کسی صحافی کو حمد ہوئی ہے کہ وہ امران خان سے پوچھی سکتا کہ جناب آپ کے پاس کرپشن کے خاتمے کے پسپسے بیانے کے علاوہ معاشیت کو سہارہ دینے کے لیے کیا فارمولا ہے ایسا بیان امران خان نے نہیں دیا سوائے ایک چیز کے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اگرچہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ امران خان کے دورے حکومت میں جو پونے چار سال پہ مہت تھا کرپشن کا میں بے پناہ اضافہ ہوا پچھلی تاریخ کو انہوں نے مات دے دی اس کے علاوہ حکومت پی ڈی ایم کی طرف کی ہے حکومت کے عمومی قرد کر دیا بوجھ سب کو حالانکہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن ساری ناکامی شباز شریف کے کندو پر اس کے سر پر تھوپنا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہے لیکن یہ شوق بھی تو شباز شریف صاحب نے خود پالا ہے لیکن اب اس قدر گہرائی سے کون سوچے اور لوگ تو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی قوت خرید اب جواب دے چکی ہے جس کا یہ بیانیاں اور یہ سوچ راسک کرتی جا رہی ہے اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے حکومت کے پاس وسائل نہیں کہ عوام کو کمپنسٹ کریں نہ ہی کسی اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس نظام میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کوئی ایسا کوئی الہدین کا چراغ ہے جس سے عوام کو وہ ان گرداب سے نکال سکے عوام کو معاشی ان کے عوام کے معاشی مسائل حل کر سکیں ملک کو اس گرداب سے نکال سکیں لیکن ہر دن آنے والا دن مزید آپ کو جہاں ملک کو تنہائیوں کو تلکھتے ہوئے جا رہا ہے اسی طرح عوام بھی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ملک اینارکی کے طرف بڑھ رہا ہے لوگوں میں بیزاری بڑھ رہی ہے اور یہ بیزاری کسی ایک بڑے توفان کا پیٹھ گیا اب آپ سے اجازت ریش اللہ اگلے ویلوگ پہ ہم گفتگو کریں گے میرا تمام گفتگو اگرچہ سیاسی ہے لیکن سماجی نویت کی بھی ہے میں کسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں میری محبت پہلے اب پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے بہت شکریہ اپنا کمیٹس باکس میں اپنا رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا واسلام